سلامی کرو گئی مرمید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہمیں بنانے جارہی ہوں پائے جو کہ بہت آسان ہے جو کہ مجھے لگتا تھا کہ بہت مشکل ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پائے بنانا ہے سو سمپل تو جو میری پیاری پیاری بہنیں اور وہ یہ سوچتی ہے کہ پائے بنانا مشکل کام ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پائے بنانا مشکل کام نہیں ہے ایک بار ٹرائے کریں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو عام کھانوں کی طرح ہے سمپل سا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کیلئے کیا کیا انگریڈینٹس یوز کرنے ہیں تو یہاں جو ہے میں دھنیا لے رہی ہوں دو چمچ ثابت دھنیا ہے زیرہ ہے دو چمچ اور یہ گرم مسالہ ہے جس میں ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے دالچینی ہے اور بڑی الائچی ہے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے لے لیں اپنے اندازے سے اور یہاں جو ہے یہ جو ہے دو پائے ہے تو دو پائے کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ اتی اتی چیزیں لینی ہے اور یہ جو پائے ہیں یہ بڑے کے ہیں اور یہ میں نے پوٹلی بنانے کے لئے مرمل کا کپڑا لے لیا اس کے اندر میں نے دھنیا زیرہ اور سارے گرم مسالے ڈال کر اس کی اچھی سے پوٹلی بنا لے اور میں نے یہ پانی جو ہے نا فل بھر دیا ہے پریشر کو کرمیں لیکن میں ایسے پریشرائز نہیں کروں گی تو یہ پوٹلی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اور یہ جو ہے میں حلدی ڈال رہی ہوں جو کہ ہے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون اور نمک ڈال رہی ہوں وہ بھی ہے ایک ٹی سپون ہے یہ ڈے ٹی سپون اتنی اچھا اب جو ہے یہ لسن اور ادرک آپ دیکھ لیں کہ اتنی اتنے مقدار میں ہونا چاہیے تو اس کو میں کوٹ کر وہ بھی اسی میں ڈال دوں گی تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اور میں اس سے ہلکی آنچ پر گلاؤں گی اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی مطلب درمیانی آنچ پر یہ جب تک گلتے ہیں تب تک اسے گلانا ہے اور دوسری طرف میں مسالہ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں لیکن یہ میں نے اسی وقت نہیں سٹارٹ کیا تھا یہ میں نے تین گھنٹے بعد سٹارٹ کیا تھا کیونکہ چار گھنٹے تک جو تھے پائے تین چار گھنٹے لیتے ہیں اگر آپ اس کو درمیانی ہلکی آنچ پر پکائیں تو یہ جو ہے میں نے دو بڑی پیازیں لے لی تھی اور انہیں میں نے کٹ لیا ہے اور جو آئل ہے وہ صحیح آپ نے ڈالنا ہے تھوڑی مقدار میں نہیں ڈالنا بہت بھی نہ ہو اور اس میں آپ پیازی ڈال دیں اور اسے براؤن کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور یہ جو ہے لسن ادرک ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ اتنا میں نے ڈالنا ہے اور یہ ہے ٹیماتر چونکہ میں نے چار بڑے ٹیماتر لیے تھے اور انہیں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہے مسالہ جو میں نے اس میں ڈالنا ہے نارمل مسالوں کی طرح ہے یہ جو ہے دو چمچ لال مرش نمک جو آپ ہس پہ ضرور ڈالیں کیونکہ پہلے میں نے یخنی جو پائک پکانے کے لیے ڈالے تھے اس میں نمک بھی ڈالا تھا اور اس کے حساب سے آپ نے نمک یوز کرنے ہے پیپیری کا پاوڈر جو ہے وہ ایک ٹی سپون ہے حلدی ایک ٹی سپون ہے دھنیا پاوڈر جو ہے دو ٹیبل سپون ہے اور یہ گرم مسالہ جو ہے وہ لاسٹ میں ڈالنا ہے وہ پکاتے میں مسالے میں نہیں ڈالنا ہے اور ہے زیرہ جو کہ دو ٹیبل سپون ہے میرا گلہ بیٹھا ہے اس لیے اگنور کریں موسم بدل رہا ہے اس لیے سب کے گلے ایسے ہوئے ہوئے اچھا یہ جو ہے میں نے اب پیاس جو ہے براؤن ہوگی ہے میں نے لسٹر ندرک جو ہے ڈال دیا اور اسے بھونوں گی اس میں تھوڑی دیر بھوننا ہوتا ہے جیسے آپ مسالوں میں آپ پہلے لسٹر ندرک ٹیمارٹر ڈالتے ہیں سمپل اسی طرح ہے مسالہ بنانا ہے اب میں جو ڈالوں گی اس میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہیں وہ بھی میں نے جو کٹ کر کے رکھے تھے چار بڑے ٹیمارٹر تھے اور آپ کہہ رہی ہوں گے اسے اتنے بڑے بڑے تو یہ میں نے گرائنڈ کرنا ہے سارا مسالہ اس لیے پوری پوری ایسی ڈال دیا چیزیں لسٹر ندرک پیاسی ڈال دیا اور ٹیمارٹر کو بھی میں نے ہاف ہاف کٹ کے ڈال دیا ہے اب اسے تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد میں یہ سارے جو مسالیں اس میں ڈال دوں گی سوائے یہ گرم مسالے کے گرم مسالہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی وہ لازمیں مکسنگ کے بعد ڈالوں گی تو یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیا اور اب یہ بھون رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اسے گرائنڈ کے لیے مسالوں کو نکال لوں گی یہ میں نے نکال لیے ہیں گرائنڈر میں اور اب میں اسے گرائنڈ کروں گی مسالے کو مسالہ گرائنڈ ہو گیا ہے ہمارا اب میں نے اس کو اسی آئل میں جو کہ آئل بچا ہوا تھا اس میں میں نے اسے بھونے اگر ضرورت پڑے گی مجھے بھونتے ہوئے تو میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہاں میرا جو یہ جو پائے تھے یہ گل چکے ہیں اور یہ جو پوٹلی جو ڈلی تھی اس کے اندر وہ میں اب اس کو نکال دوں گی اچھا پائے جب اگر آپ کے گل نہ رہے ہوں آپ لوگ پائے بنا رہے ہیں اور پائے نہ گل ہو تو اس میں پلیس تھنڈا پانی نہ ڈالا کریں تھوڑا سا بوائل کر کے پانی کو گرم پانی ڈالیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پائے جو ہے نا مطلب اور ٹائم نہیں لیتے گل جاتے ہیں جلدی اچھا یہ اب میں نے مسالہ کافی حد تک بھن گیا ہے رنگ اس طرح نہیں آرہا ویڈیو میں لیکن اس کا رنگ بہت اچھا تھا ریٹ تھا بالکل تو اب کیا میں نے کرنا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو میں اس پائے میں پائے میں ڈال دوں گی مسالہ کے پائے کے جو پتیلہ تھا وہ بڑا تھا اور یہ مسالہ کا پتیلہ چھوٹا تھا یہ میں نے ڈال دیا اور مکسنگ کر دی ہے اور اب میں اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور اسے مکس کر لوں گی اب پائے کو جو ہے میں دس منٹ تک درمیانی ہلکی آنچ پر ڈھک کے رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور پائے کا کلر بہت اچھا آیا تھا ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی پیاری ہے تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائ کریں اسی ریسپی کو ٹرائ کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے پائے بھی اتنے ہی پیارے اور اتنے ہی مزددار بنے تھے کیونکہ میری گھر والوں کو میری جو پہلی دفعہ بنائے تھے اور یہ سب کو بہت اچھے لگے تو فرس ٹائم تھا اور مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنے اچھی مطلب ٹیسٹی بنا لوں گی اور آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں سمپل ہے ہر بندہ اسی طرح بنا رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ٹرائ تو کر کے دیکھیں اچھا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ تینک یو اللہ حافظ